بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ مقاصد کے سلسلے میں کل تمہینی گفتگو چل رہی تھی اتنا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ مقاصد شرکیہ یہ خود کتاب اللہ نے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود احکام ذکر کرتے ہوئے اس کی علتیں اس کی حکمتیں مسلحتیں وغیرہ ذکر فرماتے ہیں کچھ میں ذکر فرمایا کچھ میں نہیں فرمایا آگے امام ساتھی رحمت اللہ علیہ سنسلے میں ذکر کریں گے کہ عبادات کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں تعبدی پہل ہوئے اور اس کے مقابلے میں معاملات اور معاشرات ہے تو شریعت متحرہ نے معاملات اور معاشرات ذکر کرتے ہوئے اس کی حکمتیں مسلحتیں ذکر فرمائی اور مقاصد کو ذکر فرمایا اور اس کے مقابلے میں عبادات کے اندر شریعت متحرہ کی طرف سے زیادہ تر پہلو تعبد کر رہا بندہ ہونے کے اعتبار سے اس کو کرنا ہے یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کا رابطہ ہے اس کے مقابلے میں معاشرات اور معاملات بندوں بندوں کے درمیان ہیں اس لئے وہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مقلحت کا لحاظ کرتے ہوئے جو چیزیں ذکر کی اس کے اعتبار سے وہاں مسالح کی قصر ذکر فرمائی بندوں کو سمجھانے کے لئے اور جہاں فیما بینہ وہ بین اللہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے جس کو امور تعبدیہ کہا تو اس کی حکمتیں کم تلاش کی جاتی ہے اگر سے پھر بھی اس کے باوجود کچھ علماء نے اور خود اللہ مشاتی رحمت اللہ علی نے بھی اور اسی طرح شیخ اپنے عاشور نے بھی تیمم سے شروع کیا ہے جزوی مسائل ذہاں ذکر کیا اس کی حکمتوں کو ذکر کیا دوسرا ایک ہے حکمت کا لفظ مسلحت کا لفظ اثرار کا لفظ آگے اس پر بھی گفتگو ہوگی یہ کچھ کلمات ہے کہیں آپس میں باہم رفتہ بھی ہوتا ہے اور کہیں ایک دوسرے سے جدہ بھی ہوتے ہیں جہاں تک اصول فقہ کے اعتبار سے تعالیل کا مسئلہ ہے یہ اصول فقہ کی خالص اسطرح ہے لیکن مقاصر شریعت میں چونکہ اللہ تعالیل کے احکام کی غائیت کو تلاش کیا جاتا ہے مسلحت کو تلاش کیا جاتا ہے تو اس جمن میں یہاں بھی اس پر گفتگو ہوتی ہے اب سب سے پہلے مقاصر شریعت کے سلسلے کی کچھ تمہینی باتیں چونکہ کتاب ہم نے منتخب کی ہے قوائدو امام شاہدی رحمت اللہ علی کے مقاصر کو جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس سلسلے کے جو کتاب قوائد المقاصر اندل امام شاہدی رحمت اللہ علی آپ پہیں گے اس میں یہ کتاب دوسری تمام کتابوں میں تھوڑی زیادہ مشکل بھی ہے اور اس کے برکر یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست مسائل شریعت کی مسئلحت کو جاننے سے ہے امام شاہدی رحمت اللہ علی نے جو گر کی باتیں بتلائی ہے انہوں نے قوائد کی شکل میں اس کو جمع کیا ہے اور پھر دوسرے علماء کے اقوال کو بھی ساتھ میں لیا اس لئے یہ پہلی ایک کتاب ہے جو ہمیں نتائیز دیتی ہے اور اس لئے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اثر حاضر میں جیسے کل آپ کو کہا افراد اور تفریض کا شکار ہوئے ہیں مقاصر کے سلسلے میں بہت سی اس قسم کی باتیں آئی ہیں جس سے ائیم متقدمین کو نشانہ بنایا گیا اور گویان عوض باللہ انہوں نے مقاصر سے کام نہیں لیا اور اثر حاضر میں مقاصر سے کام ہو رہا ہے اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں اس لئے اس کے پیش نظر شیخ رہسونی نے اس پر جو مقدمہ لکھا ہے اس کتاب پر جو ہمیں پڑھنی ہے اس مقدمے میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کی لگام اہل علم کے پاس ہو مقاصر کی تاکہ وہ مقاصر میں افراد اور تفریض سے بچ سکے اس کے مقابلے میں کچھ پروفیسران اور اس طرح کے حضرات جیسے ہندوستان میں داکتر نزات اللہ صدی کی صاحب انہوں نے مقاصر پر لکھا لیکن ایسی باتیں لکھی جو خود یعنی مقاصر کا اتنا ولو ہو گیا کہ نصوص میں جو عبارت موجود ہے اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے یہاں تک کی باتیں انہوں نے کی اور دوسری بات یہ کی کہ یہ چونکہ علماء ایک انام ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اس لئے مقاصر شریعت سے وہ بہت دور ہے عجیب عجیب باتیں انہوں نے لکھی حضرت مولانا خاجر صلی اللہ صاحب دعمت برکا تو ہم نے اس کا جواب لکھا اور الحمدللہ بہت اعتدال کے ساتھ لکھا وہ ہم نے اپنی کتاب قوائرِ مقاصر شریعت کے قوائر کے زمدہ کے اندر اس کو حضرت مولانا کی کور عبارت کو نقل کیا ہے اردو میں ہے وہ پل لیا جائے کچھ تمہینی باتیں ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہیں اس لئے کہ یہ کتاب ابتداء میں پڑھنے کے لئے نہیں ہے یہ کتاب ان حضرات کے لئے ہے جو مقاصر کی کچھ تاریخ جانتے ہوں اور ہمارے یہ مسئلہ یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کے نساب میں مقاصر پر اس طرح کی گفتبو نہیں ہوتی ہے اس لئے مقاصر شریعت کا موضوع غرض و غائر اس کے جو مبادیات ہیں پھر ان کی جو تقسیمات در تقسیمات الگ الگ حیثیت سے کی گئی ہے پھر مقاصر کے اندر الگ الگ تقسیمات الگ الگ حیثیتوں سے ہوئی ان کی پھر تقسیمیں نکلیں اور پھر ان کو بھی ذکر کیا گیا اس لئے بنیانی طور پر تھوڑی کچھ وہ باتیں جاننا ضروری ہے جو ہمارے مقاصر شریعت کے علماء نے جہاں مقاصر کا تعارف کروایا تو اپنے اپنی کتابوں کے اندر ان چیزوں کو ذکر کیا اسی میں مقاصر کی تاریخ کی لغوی اصطلاحی یہ سب تو آئے گا اس کتاب میں بھی لیکن آپ چونکہ قوائد المقاصر تو قوائد کی بھی لمبی چوری بحث ہے اس کتاب کے اندر وہ آپ اشباہ نظائر میں سن کر آئے ہیں اس لئے قوائد پر گفتگو مختصر کی جائے گی لیکن قوائد کے ساتھ جو دوسرا لفظ ہے جیسے اصول فقام ہیں حد لقبی حد اضافی اس طریقے سے یہ لفظ بھی قوائد المقاصر تو قوائد کی بھی علق تشریع اور مقاصر کی بھی علق قوائد کو آپ جانتے ہیں سرے تحضیم میں بھی بڑھ چکے ہیں اور یہاں بھی شیخ عبد الرحمن القیلانی نے جن کی یہ کتاب ہے ہماری قوائد المقاصر انہوں نے اس کے اندر اس کی تشریح کی ہے قوائد کے لفظ پر یہاں ہم مقاصر پر تھوڑی گفتگو کر لیں سب سے پہلے پر اس کا نام مطلق مقاصر نہیں ہے قوائد مقاصری شریعہ ہے شریعت کے مقاصر کے قوائد اس لئے گنیادی بات ہے کہ یہاں منتیق فلسفہ اور اس طرح کے دوسرے جو علوم ہیں ان علوم کی جو تاریخ کی جالی ہے اور ان میں مقصد کا لفظ ذکرہ کیا جاتا ہے نفس مقصد کے اعتبار سے تو دونوں آئے سب ایک جیسے ہیں قوائد کے اعتبار سے سب ایک قوائد النہو ہے قوائد السرف ہے قوائد البلاغہ ہے قوائد الفقہ ہے نفس قوائد کی تاریخ میں سب متفیق لیکن پھر مضافیلے کے اعتبار سے تاریخات میں فرق رہے گا اس طرح یہاں پر بھی مقاصر کی پہلے تاریخ کی جائے تو مقاصر آپ جانتے ہیں مقصد کی جمع ہے قصد اے افسدو مصدر میمی مستق ہے اس حضرات نے یہ بھی کہا قصد اے افسدو قصد و مقصد لغوی معنی بھی اس کے الگ الگ ذکر کی قصد کا معنی بھروسہ کرنا متوجہ ہونا راستے کا سیدھا ہونا وعلاللہ قصد استبیل ومنہ جائد اللہ ہی پر ہے ان راستوں کا دکھانا اور بعد اگنے سے تیرے ہیں سیدھے بھی ہے تیرے بھی ہیں قصد کا منہ اعتدال اور افراد و تفریر سے بچنا جیسے قرآنی کرنگ کی ایک دوسری آیت میں فرمایا وقصب سی مشیق اپنی چال کے اندر میانہ روی اکتیار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی القصد حدیث شریف میں ذکر فرمایا افراد و تفریر سے بچو میانہ روی اکتیار کرو پھر اس کے بعد مقاصر شریعت شریعت کا لفظ آتا ہے شریعت تو آپ جانتے ہی ہیں کتاب و سنت کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے اس لئے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں آگے اس کے بعد ہے اسلامیہ قوائد مقاصر شریعت اسلامیہ اس طرح بلا جاتا ہے تو مقاصر شریعہ اسلامیہ اسلامیہ اسلامی جو چیزیں ہیں اسی کو کہا جائے گا قوائد کا اقرار کرنا اللہ کی عبادت اور احکام کی بجاوری منہیات سے استناف اپنے آپ کو اللہ فاق کے حوالے کرنا اور مقاصر کیلئے اسلامیہ کی صفت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مقاصر اسلامی شریعت سے جرے ہوئے ہیں اس میں یہاں وہی باتیں ہوگی جس کا تعلق اسلام سے ہے علماء متقدمین نے جب مقاصر کی گفتگو آئی تو وہاں تو اجمالی طور پر مقاصر پر انہوں نے گفتگو کی کوئی واضح اور جامعہ اور معنی تاریخ مقاصر کے سلسلے کے انہوں نے نہیں کی کچھ مقصود جملے اور کلمہ ضرور ملتے ہیں جو مقاصر کی بعض قسموں کے سلسلے میں ان کی تعبیرات ان کے طرح دفعات وغیرہ کے سلسلے میں کچھ بہت کرتے ہیں متقدمین کی عبارتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ مقاصر کی تاریخ تو نہیں کرتے لیکن جب مقاصر کی گفتگو ہوتی ہے تو مقاصر کے پانچ دنیا لی اصول کلیہ کے خمسہ جس کو کہا جاتا ہے ان کا عموماً ذکر ہے آپ کتاب اتھائیں گے امام الحرم اللہ مجوہینی کی اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ المستصفہ امام راضی کی اور دوسرے حضرات دنہوں نے بھی مقاصر پر کچھ نہ کچھ کلام کیا ہے تو ان حضرات نے مقاصر کی تاریخ کے بجائے اس کی تقسیم شروع فرمائی دین وہ پانچ ہے جو آپ سن بھی چکے ہیں تورا کو اس کتاب میں اصول والی میں المجز میں دین کی حفاظت نفس کی حفاظت اقل کی حفاظت نسل اور نصب کی حفاظت اور مال کی حفاظت پھر اس کے بعد حکمتیں اور اثرار یہ الفاظ بھی کچھ کتابوں میں آتے ہیں مقاصر کا لفظہ بھی آتا ہے حکمت اور اثرار کا بھی آتا ہے تو کچھ حضرات نے یہ بھی کیا کہ بات ضروری اور مستحسن مسالح کا انہوں نے ذکرے کیا اور اس زمینہ کے اندر ان کی طرف سے یہ الفاظ بھی استعمال ہوئے حکمتیں بھی آئی اثرار بھی آئے اور اسی طریقے سے کام سے متعلق علتوں اور دلائل کا بھی تذکرہ کیا گیا ان اقلی اور نقلی دلائل کو بھی بیان کیا گیا جو مقاصر شریعت کے حق اور حجیت ہونے کے ثبوت اور دلیلیں ہیں اقلی نقلی دونوں دلینوں کا ذکرہ کیا جو مقاصر اور اس کی حجیت پر دلالت کرتے ہیں اس طرح کی کچھ باتیں متقدمین کی عبارتوں میں ملتی ہے کچھ تعبیرات ہے مقاصر کی اور کچھ استقاقات ہے مقاصر کے سلسلے میں جیسے میں نے بھی لفظہ آپ کو کہا مسلحت کا لفظ حکمت کا لفظ علت اور منفات کا لفظ مفاسد کا لفظ اگراض اور مقاصر اثرار معانی مراد ضرر اور نقصان ایک طرح کے کئی کلمات ہیں جن کو مقاصر کے مفہوم میں استعمال کیے جاتے ہیں اس میں خاص کر کے دفعے مذرد اور جلب منفات کسر سے استعمال ہوتے ہیں جیسے آپ مصلحت کی جب تعریف پڑیں گے شیقیز ابن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سے اندر یہ دو ہی بنیادی چیزوں سے بہت کیا ہے یعنی شریعت کا پورا کا پورا خلاصہ بتلایا کہ شریعت کیا تو دفعے مذرد کے لیے ہے یا جلب منفات کے لیے ہے جلب منفات میں جتنے عوامل ہیں وہ تب شامل ہوں گے دفعے مذرد کے اندر جتنے نواہی ہے وہ بھی شامل اور جلب منفات کے مقاصید مصلحتیں اور اسی طریقے سے دفعے مذرد کی جو مصلحتیں ہیں وہ بھی زمنہ کے اندر آئے گی چونکہ متقدر زمین کے یہاں اس طرح کی کوئی عبارت وضاحت کے ساتھ نہیں ملتی ہے مقاصد کی تاریف کے سلسلے میں تقسیمات ملتی ہے اور خاص کر کے مقاصد خمسہ کا خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا ہے پھر ان کے مداریس تین ہے ضرورت حاجر اور تحسین ان کا ذکر ہوتا ہے اس لئے سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے کہ مقاصد کی تاریف اثر حاضر کے علمانیں جنہوں نے اثر حاضر میں چونکہ اس موضوع کے اوپر پوری توجہ دی گئی ہے اور اس لئے کتابوں کا زخیرہ آ رہا ہے مقاصد پر تو مقاصد کو بھی اصول فقہ کی طرح اور دوسری فنون کی طرح انہوں نے جب اس کی ترقیب لینا چاہیی تو سب سے پہلے اس کی موضوع پر گفتگو ہوئی پہلے تو تاریف کے اوپر پھر موضوع اور پھر غرض و غیت وغیرہ مقاصد کے سلسلے میں بھی اس طرح کی تمام بحثوں سے گفتگو کی گئی تو سب سے پہلے مسئلہ آیا اس کی تاریف کا اثر حاضر میں آگے گفتگو میں کروں گا تاریف مقاصد کتاب و سنت میں بھی یہ موجود تھا سعاب آئے کے نام کے زمانے میں بھی موجود تھا ہر ہر زمانے کے اندر کچھ کچھ علماء اسے ضرور تھے جنہوں نے مقاصد اور مطالح کے اوپر گفتگو کی اگر سے یہ عمومی فقہہ کے مقابلے میں یہ حضرات کم ہے چونکہ فقہہ کو روز مرہ عوام الناس پر ثابتہ پرتا ہے اس لئے کتاب میں فتوہ دیکھا اللہ نے دیکھی اور پھر اس کے بعد نئے مثلے کے سلسلے میں انہوں نے حکمہ لگایا مقاصد کی طرف توضجو کبھی گئی بھی تو اتنی زیادہ امک کے ساتھ نہیں گئی اس لئے وہاں مقاصد کی تاریف و بیرہ کا مسئلہ ہی نہیں رہا متقدمین کے یہاں البتہ متاخرین حضرات میں خاص کر کے شیخ محمد صاحب بن عاشور جنہوں نے سب سے زیادہ مقاصد شریعت کے اوپر گفتگو کی اگر سے یہ آخری دور کی بات ہے بیچ میں اللہ مسئلہ رحمت اللہ علیہ اسی طرق اور حضرات کے نام لے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے امام الحرمین سے افتداء ہوتی ہے اگر سے نفسی کتابوں کے اعتبار سے دیکھنے جائے تو حکیم تیرمی جی کی کتاب اور دوسرے حضرات لیکن وہ دو الگ الگ اعتبار کی کتابیں ہیں محاسن اسلام اور اس انوان سے کبھی تحابت کے مسئلے کو لیا اور اس کی خوبیاں ذکر کی تو اس تو اسلامی شریعت کا عمومی نظریہ ہے یہ کتابیں اہل علمہ کے لئے مفید ہیں اسی میں سے ہم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب خجت اللہ البالغہ کو بھی سمجھیں گے کہ آپ نے اس کے اندر شریعت کی حکمتیں مطلحتیں وغیرہ ذکر کی عمومی جس کا تعلق فکھی جزئیات اور مسائل اس لئے آج کل دو قسم کی کتابیں لکھی جاتی ہے ایک کتاب خود اردو میں بھی قاضی بگلی شر نے شائع کی ہے اسلامی شریعت کا عمومی نظریہ اور اس میں بھی انہوں نے مقاسب پر اچھی خاصی گفتگو کی ہے اس میں عمومی بحثیں ہوتی ہے اسی طریقے سے حضرت ثانوی رحمت اللہ علی کی ایک کتاب احکام اسلام اقلقی نظر میں اسی طرح حضرت نانوی رحمت اللہ علی کے مختلف رسائل اور آپ کی رسائل کے اندر مختلف قسم کے آریہ سمازیوں اور عیسائیوں سے جو گفتگو ہی اس میں جو آپ نے جواب دیئے یہ وہ ہے جس کا تعلق اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور اسلام کے آفاقیت کو بتلانا اسلامی عمومی شریعت کے نظریہ میں اس طرح کی چیزوں سے گفتگو ہوتی ہے یہ بھی آپ طالب علموں کے لئے مفید ہوتی ہے مقاسب سمجھنے یا مقاسب کے ساتھ اس کی بھی مناسبت کے اعتبار سے لیکن اس کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہے یعنی جب آپ دین کی دعوت مسلمین کو دیں کسی اشکال کا جواب دیں تو اس موقع پر آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان دلائل کی جاننے کی ان مسائل کو جاننے کی اسلامی شریعت کے عمومی نظریہ کو سمجھنے کی مثلا بیعت کیا مقصود ہے اور اس طریقے کی دوسری بھی تیزوں کے اندر حضرت سانوی کی عبارت میں بھی یہی ہے سعواللہ رحمت اللہ کی عبارت میں بھی یہی اسی طریقے سے امام غزالی رحمت اللہ نے وصولی بھی گفتگو کی اور اپنی کتاب احیاء علم الدین اور اس طرقی جو شفاء الغلیل اور دوسری کچھ کتابیں ہیں المستثمت و خالص وصول فقابر لیکن کچھ اور کتابوں میں عوام سمجھے اس کے اعتبار سے بھی آپ میں لکھا ہے تو عموم نظریہ وہ ہوتا ہے جس کو ایک علم کو جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی روشنی میں اسلام کی تبلیغ اور دعوت دی جائے اسی طرح کبھی کوئی مسلمان کسی مسئلے کے اوپر آپ سے دلیل مانگے اور کسی مسئلے پر اس کو اشکال ہویا کرا اسلام کے کسی نظام پر نکاح نظام کھلا اس طریقے کے تو آپ اگر شریعت کے نکاح کے مقاسد کو سمجھتے ہوں گے تو یقین اس موقع پر آپ کا اس سے گفتگو کرنا اچھی انداز میں ہوگا اور آپ علا وزیل بصیرت اس سے گفتگو کر سکتے ہیں یہ تمام باتیں وہ جس کا تعلق اسلامی شریعت کے عمومی نظریہ ہم نے اس کتاب کا انتخاب اس لئے کیا کہ آپ اسطہ پر رہے ہیں اور اسطہ میں آپ کو مسائل شریعت کے مقاسد شریعت کیا مفید ہو سکتے ہیں ہمارے حق میں اس پہلو کو مجھے نظر رکھا ہے تاکہ آپ کا نفع عام ہو آپ ان چیزوں کو جان لیں گے تو فی اس زمد کے اندر جو عمومی نظریہ سے اتنا شریعت کی اس کا سمجھ آسان ہوتا ہے جب آپ مقاسر شریعت کو سمجھ لیں گے تو اس کی نتیزے میں اور مقاسر شریعت میں بھی مسائل کے سلسلے کے مقاسر اس لئے یہاں ہم نے اس کتاب کے انتخاب میں اسی کو ملہوز رکھا اور خود علامہ شادی رحمت اللہ علی نے بھی جن کی اصل کتاب ہے جن کی کتاب کی تشریح ہے انہوں نے بھی جن قوائد کو ذکر کیا اس میں کہلانی صاحب نے انہی قوائد کو لیا ہے جن قوائد کا تعلق مفتی کو اور مستحید کو جن کی ضرورت پیش آتی ہے اس اعتبار سے اور اس لحاظ سے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا ورنہ اور بہت آسان کتاب ہیں جس میں اسلامی شریعت کے عمومی نظریہ بتلائے یہ اس کا تعلق دعوت کے پہلو سے دعوت کے اسلوب سے ہو جاتا ہے اور جو حضرات دعوت کے شعبے تخصوص دعویٰ ہے اس لئے ہم زیادہ توجہ اس پر دیں خیر مجھے بتلانا ہے کہ یہ اس طرح کے جتنے علماء آئے امام راضی آئے امام غزالی رحمت اللہ آئے امام الحرمین آئے شیخ ابن عبدالسلام رحمت اللہ آئے امام ابن قیم رحمت اللہ آئے اللہ مقرافی آئے یہ متقدمین کی جماعت کا جو ایک تسلسل چلا رہا تھا اس میں یہ تصریف لائے اور انہوں نے یہ کیا ان کے بعد پھر سیخ انہیں آسور تک بہت کم افراد کے نام ملتے ہیں بلکہ بہت سارے حضرات امام ساتھی رحمت اللہ نے چونکہ اتنا مکمل کام کیا ہے المعافقات اس لئے اس کے بعد سب کا خلاصہ پیش کر دیا جیسے کہنا نصاب اللہ رحمت اللہ کی سوان ذکر کریں گے اور ان چیزوں کو ذکر کریں گے تو یہ کریں گے شیخ تاہیر ابن آسور رحمت اللہ نے بھی موافقات تھی بنیاد بنایا اور پھر اس کے بعد انگریز اور فرانسی دور تھا چونکہ وہ دن علاقوں میں ہیں فرانس کے ماتحط تھے اور ہندوستان وغیرہ انگریز کے ماتحط تو اس وقت کے جو اسلامی شریعت پر اعتراضات مستشرقین کی طرف سے ہو رہے تھے شیخ محمد تاہیر ابن آسور رحمت اللہ نے ان کے بھی جوابات دیئے ایک علمہ کی تین تیار کی اور اس کے ساتھ مجالی اسلامی کے نساب میں مقاسد کو بنیادی طور پر اہمیت دینے کی بات کی انہوں نے تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر اسلامی شریعت پر ہونے اعتراضات کی بھی جواب دی جائیں یہ تو ہے ہی لیکن جب مستحید خود مسائل مستمبت کرتا ہے ان مسائل کے مقاسد کا اصول کو جب جان لے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پوری شریعت پر اس کی نظر ہوگی اس لئے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا تو اب بات ہی آئی کہ محمد ابن آخر انہوں نے کتاب لکھی ہے مقاسد شریعت آفیس میں پڑی ہوئی ہے وہ بھی تو انہوں نے مقاسد کی تاریخ بھی کی اسی طریقے سے کچھ اور حضرات بھی ہے اسی میں سے علامہ فاسی رحمت اللہ علیہ ہے مقاسد کی تاریخ میں انہوں نے بھی ایک تاریخ کی اسی طرح دکتر محمد بن سعج بن احمد بن سعود اور درینی بھی کہا گیا دکتر مصطفی بن قرامت اللہ دکتر نور الدین خادمی جن کی کئی کتاب مقاسد میں لکھی ہوئی ہے اس طریقے کے تمام حضرات نے مقاسد کے سلسلے میں گفتگو کی ہے شیخ محمد ابن تاہیر ابن آشور نے مقاسد شریعہ کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ یہ ان معانی اور حکمتوں کا نام ہے جن کا لحاظ شریعت متحرہ نے اسلامی قانون سازی کے تمام یا اکثر احوال میں کیا ہے اس طور پر کہ اس کا لحاظ احکام شریعت کی کسی خاص نوع کے لئے مخصوص نہیں ہے جو میں نے کہا اموم لہذا اس کے تحت وہ تمام شریعت احساب اور اس کے عمومی مقاصد و حدود اور معانی داخل ہیں جن کی رعائد کیے بغیر اسلامی قانون سازی ممکن نہیں یہ قانون سازی کا لفظ جو آپ سمجھتے ہیں اس کے کوئی جبرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے قانون سازی اسلام میں سودہ سو سال سے شروع ہوئی ہے اور یعنی اصلی تعلیم کے اندر جو لو کی تعلیم حاطی کرتے ہیں پھر اس کے اندر الگ لگ دگنیاں ہے اور دوسری اس سے علاوہ بھی ہے تو یہ قانون سازی پورے ملک کے نظام کو چلانے کے لئے یا دنیا کے نظام کے لئے جو متفق قانون ہے ان قانون کے اوپر بہت انگریزوں کا قانون تھا جب ہندوستان آزاد ہوا انتیس پچاس میں جو سبیس جنوری ہم بنا رہے ہیں یہ پرزا ستا دیگ کو ہوتا ہے اور ایک ریپبلیکن ڈیز اس کو بول رہے ہیں اور ایک اس کے ساتھ یوم جمہوریہ جمہوریہ کا جو دن ہمارا ہے سبیس جنوری دی سو پچاس یہ کیا ہوا تھا ان کے قانون کی بجائے ہندوستانی قانون اگر سے بہت سارے قانون لکھا ہوا ہے کہ پینتیس قانون وہ تھے جو انگریزوں کے ہی ہندوستان میں چلے آ رہے تھے آہیت آہیت سار یہ حکومت اس کو ختم کر رہی ہے کچھ کو نئے اضافے کے نئے نام کے ساتھ لا رہی ہے تو یہ قانون سازی ہر ملک کے لئے ضروری ہے ہر شعبے میں آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی مدت پر پارلا میں جب سیسن ہوتا ہے تو اس کے اندر کبھی 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 کچھ چیزیں ہوتی ہے کبھی تجار اچھے اعتبار سے ہوتا ہے کبھی سماجیات کبھی سوشیل لائیب میں مقصوص کچھ چیزیں ہوتی ہے اس کے حساب سے کبھی بے شرمی اور بے حیائی ہوتی ہے کبھی آئی کار نے دو چار دن پہلے یہ دزمین لیا عورت اپنی کمائی کے لئے ویشیا بن سکتی ہے اس کے لئے تائفہ بن سکتی ہے جی وہ غریب تو مجھے ابھی اس پر بہت نہیں کرنی ہے یہ سب قانون سازی اسلامی ممالک بھی جب آزاد ہوئے یا اسلامی ممالک میں یہ پریشانی آئی کہ ایک طرف جب تک ترکی حکومت کے ماتحد تھے وہاں تک عثمانی خلافت کے ماتحد المجللہ سلتا تھا اور اس کے جو اصول اور ضابط ہیں المجللہ ابھی تو شروع ہوا تھا اور ترکی حکومت کا آخری دور تھا آخری دور نہیں ہوا سلطان عبدالحمی کی زمانے میں لیکن پھر بھی ایک لمبی مدد تک اسلامی ملکوں میں یہ ترکی کے احکام عدلیہ والے اصول اور قانون پر عمل کرتے ہوئے اسلامی قضاء اور اسلامی نظام جنسلے کے اندر یہ چیزیں چلتی رہی پھر یہ ہوا کہ انگریز نے اور فرانس نے قبضہ کر لیا مسلم ملکوں پر بھی تو دو دو نافذ ہوئے مسلم ملکوں کا جو اپنا قانون تھا وہ بھی اور اس کے ساتھ انہوں نے حاہیث تھا اس کا وہ قانون نکال کر جیسے ہندو سان میں بھی تھا ملک کی انگریز وں جیسے جیسے بادشاہ آئے اس کے مطابق تو جب یہ ہوا کہ مسلم ملکوں کے اندر آزادی کی لہر آئی تو اس موقع کے اوپر اسلامی لو اور اسلامی قانون نافذ کرنے کا مسئلہ آیا اس لئے یہ قانون سازی کا لفظ عمومی طور پر آج کل اس طلاح میں بولا جاتا ہے اس سازی سب سے پہلے جناب نبی اکرم نے قرآن اور حجیث کے قانون اور اس کے مسائل کا اقتنبال کیا اور اس طریقے سے آپ سے ایک مثال ہے آپ نے گورے کی سلسلے کی فضیلت بتلائی گورے مقصد کے لئے لوگ رکھتے ہیں آجمی کے لئے فخر کا باعث ہے آجمی کے لئے ازر اکاب آئی سے اور ویز رہے اسے مجھے پورے تفصیل نہیں کر دی ہے اس میں صلی اللہ نے گورے کے مطالق یہ تیزیں جب ذکر کی تو صاحبہ آئی کرام نے پوچھا کہ گدے کے سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے اس کے بھی تفصیم ہو رہی ہے اس کے استعمال کرنے کی بھی تو آپ نے فرما کہ کتاب اللہ میں کوئی سریح حکم میرے پاس نازل نہیں ہوا البتہ ایک آیت فاتضہ ہے ایک عمومی آیت ہے تو گورے کے لئے بھی جس طریقے سے شر اور خیر ہے گدے کے لئے بھی اس آیت کی رسلی میں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری کا عموم تمام کو شامل ہے یہ قانون سازی ہوئی اسلام کی اس طریقے سے بیش تر آیت ہیں اور آیت میں آپ صلی اللہ نے مسائل وغیرہ ذکر فرمائے پھر اس کے بعد صاحب آئی کرام نے لیے تعبیین اور آگ تک یہ سلسلہ چلا آیا امت میں چاہے حکومت اسلام رہی کیا ہے ایک تو کتاب سنت سے اس کی مطاب مناسبت اور مطابقت کیا ہے اور یہ کہ عوام الناس کو عمل کرنے میں عموم بلوا ہو رہا ہے پریشانی ہو رہی ہے تو اسلامی ممالک میں کانون سازی کا عمل آزاری کے بعد شروع ہوا تو کچھ اسلامی قانون بھی رہے کچھ یوروپی کی تاریخ کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا لحاظ شارع نے قانون سازی کے تمام یا اکثر احوال میں کیا ہے وہ معانی اور حکمت ہیں جن کا لحاظ شریعت نہیں کیا آق صلی اللہ نے بھی کیا خود کتاب اللہ میں بھی ہوا اور بعد ایمان بھی اسی کو بنیاد بنا ان چیزوں کی ریائت کی اس کی علت نے تلاش کی اس کے مقاسد تلاش تلاش اور اس کے مطابق پھر احکام لگائے لہذا اس کے تحت وہ تمام شریعت وصاف اور اس کی عمومی مقاسد وحدود اور معانی داخل ہے جن کی ریائت یہ بغیر اسلامی قانون سازی ممکن نہیں ہے جو بغیر چارے کار نہیں ہے یہ مقاسد اس شریعت میں اکنی عصور رحمت اللہ نے فرمایا گویا وہ اس کو جو میں نے آپ کہا ایک تو وہ تاریخ جس کا تعلق مقاسد مسائل شریعت اور ایک عمومی نظریات ہے اسلام عطاوت کو ذکر کرتے ہوئے اسلام کے عمومی نظریات اور عمومی مقاسد کو آپ ذکر کریں گے لوگوں کے سامنے حکمتوں کو معانی کو تو یقیناً لوگوں کے سامنے اسلام کے سلسلے میں بہت گہرائی پیدا ہوگی اسلام کی طرف رغبت ہوگی تو یہ مقاسد شریعت بھی آئیتے ہیں جن کی بنیاد پر جیسے ایک ہلکی سی مثال ہے مصر کے بارے عالم ہے صلاح سلطان صاحب وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور مقاسد شریعت کی کئی کتابیں انہوں نے شائع کی مقاسد پر ان کا تفصیل مقالہ بھی ہے جس کا اردو بھی اسلامی فکاہ ایک ایڈمی میں جو مقاسد پر انہوں نے گفتگو کی اور مقاسد شریعت اسلامی مولانا ان کا شیخ کا مضمون ہے تو یہ فرماتے ہی کہ ایک مرتبہ یوروپ کی کسی ملک میں سفر کر رہے تھے ان کے باغوں میں کوئی یوروپ بیتھا ہوا تھا اور وہ شراب پی رہا تھا یا شراب پی ہو بھی اس پر اس نے صلاح سلطان صاحب سے یہ کہا کہ میں اسلام کا مطالعہ کیا بہت سی بات اسلام کی مجھے اچھی لگی لیکن اسلام نے شراب دیتے اچھی چیز کو بھی حرام کیا جب کہ ہم لوگ تو شراب پیتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں پریشان حال ہوتے ہیں اور جب اس کو پیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کو سکون ملتا ہے صلاح بھی جب سراب پیتا ہے تو ایل پیل بکوا شروع ہو جاتی ہے بڑے سے برا عقل من اور سمجھ دار آج بس لے کر بھی چلا جاتا ہے کل انکل اسور کا آیا تو خطرہ ہی ہے سراب پیا ہوا ہے اور وہ حضرت اپنے کو بادشاہ سمجھتے ہیں تو اتنی دیر کے لئے وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے سلا عزیم صاحب نے اس کو یہ کہا کہ اس نام یہ چاہتا ہے کہ تم ہر وقت باہوش رہو تو اس کی سمجھ میں آگیا کہ یہ تو بہت بڑا مقصد ہے اس لئے کہ میں بھی شراب پیتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لئے تو کچھ نکچ گربر ہوئی جاتی ہے تو کہ اتنی عظمت والی بات اس نام بتلا رہا ہے انسانیت اور شرافت کی اتنی مصیبات یعنی وہ مجھے انسانیت کے دائرے ہی میں باقی رکھنا چاہتا ہے وہ مجھے کسی طرح جانور سکھ نہیں پہنچانا چاہ بہت پسند آئی ان کو یہ بات یہی اس طرح کی چیزیں مختلف علماء کے سامنے آئی اور انہوں نے اس طرح کی جوابات دی تو سامنے والے اس جواب سے مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ سبار وقت پر جو دائی ہوتا ہے دائی سوچتا رہتا ہے مدعو کی نفسیات پر واقف ہوتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر وہ اس کو جانتے ہیں اور اس بنیاد پر اللہ میں صحابہ کرام کی تعریف میں جملہ فرمایا تفسیر میں کہ صحابہ کرام کبھی ان پر یالی تاری نہیں ہوتی تھی ان پر حال تاری نہیں ہوتا تھا بے حوش ہو جائے صحابہ کرام میں خاص کر یہ جائل سوفیوں میں اور عورتوں کو بھی یالی آتی ہے درگاہ پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس سے باہر تو حافی ابن قطید رحمت اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کی رحمت بے ہوش نہیں ہوئے وہ بہوش ہی رہے بڑے سے بڑا مسئلہ پہ آیا حضرت عمر تھوڑی دیر کیلئے تو نے یہ لکھا کہ جو آدمی ہوش میں نہیں ہوتا وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں پانچ نمازوں سے زیادہ بے ہوش ہونے کے اوپر فقہہ کرام نے اس کے احکام الگ لگائے یہ کس بات کی دلیل ہے کہ بے ہوش آدمی شریعت کا مکلف نہیں تو اپنے زمانے کے جاہی صوفیوں کو دیکھا ہوگا وجر میں آجاتے ہیں آپ سنی چکے ہیں حضرت حمزار نے شراب پی حضرت علی کی دونوں اتنیوں کو کلید نکال لیے اور اس عورت نے اسعار بھی کہے گانے والی نے پھر اس کے بار حضور تشریف لے گئے تو انتم عبید یہ بھی جملہ کہہ جا تم میرے والد کے عبید ہو غلام ہو اس طرح پر محدث نے لکھا ہے الگ الگ تعبیل کی ہے حضرت علی گنگوہی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیل کی ضرورت کی کیا ہے یہ حوش میں تو نکلا نہیں یہ جملہ یہ تو شراب کی شکل میں نکلا ہے اس لئے اس کی تعبیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ نے جب ان کو اس محال میں دیکھا کہ آنکھیں سرکھ آگیا اور سمجھا کہ اچھا اسلام اتنی عظمت والی چیز بتلاتا ہے تو یہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے بھی آپ ان مقاسد کو جانیں گے وہی عمومی نظریات تو اس کی روشنی میں یہ ہوگا اب آپ یہ سمجھو کہ شریعت نے پانچ چیزوں کی ریائیت کرنے کا حکمہ دیا بہت تاری مثالیں اس کی پیش کی اور مقاسد خمسہ اثبات و نفی کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام ان کو ذکر کر کے انہوں نے بہت تاری مثالیں دی ہے اور یہی ثابت کرنا چاہے تو اس کے اندر انہوں نے اقل کی بہت کی ہے تو اقل کی حفاظت کیلئے کہا علم جہالت کو دور کرنا یہ ضروری ہے آدمی جاہل ہوگا تو اس کی اقل بھی اسی درجے کی ہوگی اور وہ جلی سے کسی سی کو نہیں سمجھے گا تو اسلامی شریعت نے جو علم اور معلومات کا دائرہ رکھا ہے اس کے پیچے اسلام کا مقصر یہ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے وہ جانوانوں جیسا نہیں ہے اللہ پاک میں اسی کو سمجھنے کی صلاحیت لی ہے قوت نطق اسی کو عطا فرما ہے جس سے افادہ اور استفادہ کا دائرہ وطی ہوتا ہے تو یہ جو تعریف کی ہے ابن حسول نے تھوڑی تفصیل کی ہے انہوں نے دونوں کو شریک کر دیا اسلامی دیا مقاصر خمسہ کو یہ بھی اللہ کی طرف سے دین کا اعجاز ہے اور ایجاز ہے کہ پورے دین کو اتنا اعجاز سے گفتگو کی پورے دین کو پانچ چیزوں میں سمیت لیا اتنے ایجاز اور اتنے اختصار کے ساتھ امام الحرم نے گفتگو کی اور اب آپ دیکھیں گے دنیا بر میں جو بھی مسئلہ ایک آدمی کو انفراری طور پر پیش آئے دو آدمیوں کو پیش آئے آپس میں یا پورے انسانی معاشرے کو پیش آئے جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا ان پانچ سے باہر نہیں ہوگا کہیں دین کا مسئلہ ہوگا کہیں نفس کے ساتھ وابط پر ہوگی کہیں اقل کے ساتھ ہوگی کہیں نطل اور نصب کے ساتھ ہوگی تو کہیں مال کے ساتھ ہوگی جن جن مسائل کو بھی آپ دیکھیں گے اب اگر سے خود مقاصر شریعت کے علماء نے مقاصر خمسہ کے علاوہ کو بھی ذکر کیا لیکن یہ علاوہ کو ذکر کر کے زمنا ہی ہے وہ وہ ان پانچ میں سے کسی کے ماتحس آی جاتی ہے لیکن کبھی کبھار اس کی طرف تودی نہیں جاتی ہے اس لیے حفاظت عزت کو بھی ذکر کیا عزت اور عبرو کی حفاظت آپ صلی اللہ اللہ نے خود فرما دیا روایتوں کے اندر حجت الودا کے خطبے میں آپ سن چکے ہیں دون عیز ہی و مال ہی آپ اللہ نے بھی عزت کے مطلے کو ذکر کیا لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے زندہ میں آجاتا ہے اللہ مخاصی نے تو تعریف کی ہے مقاسد شریعت اسلامیہ کی مراد ان کی غایات تک پہنچنا اور ان رموز اور اثرار کا جاننا ہے جن کو شارع نے شریعت کے ہر حکم میں رکھ ہے یہ بھی قریب انہی کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ ریسونی ان کی بھی کئی کتابیں ہیں نظریت المقاسد اندل امام اشتاد کی احمد ریسونی صاحب کی ہے اسی طرح اللہ فاسی کی مقاسد شریعت اسلامیہ و مقار نیت پر آ چکی ہے تو ان کتابوں کے اندر فاسی صاحب نے یہ تعریف کی مقاسد شریعت وہ اصول اور غایہ تھے جن کو شریعت نے بندوں کی مطلحت کو پورا کرنے کے لئے وضا کیا ہے لیکن یہ نتیجے کے طور پر آئیں گے اس لئے سیدھا حکم ہمیں جو ہوگا وہ احکام کا ہوگا ان وَلَاكِن يَنَعْلُهُ التَّقْوَ مِنْكُم اسی طریقے سے روزے کا مختص ذکر کیا لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُون تو یہ تقوی ہم کو دوسری چیزوں سے بھی حاصل ہو جاتا ہے پھر روزے کی 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 ضرورت پھر قربانی کی کی ضرورت دوسرے اور طریقوں سے بھی اللہ وَخَطَّابِ رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیا معالم سننج انگر اور حضرت قاری محمد صاحب رحمت اللہ نے اس کو نقل کیا یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے جو تقوی حاصل ہوتا ہے اس تقوی کا تعلق نماز ہی سے ہے روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے وہ نماز کے حاصل اس کی خصوصیات یہ کہ وہ روزے ہی سے حاصل ہوتا ہے وہ قربانی سے حاصل نہیں ہوگا قربانی سے حاصل ہوتا ہے وہ نماز اور زکاة سے معلوم نہیں ہوگا وہ تقوی یہ حاصل ہوگا جب یہ شارع علیہ صلی اللہ و سلام کی بندوں کی مسئلحت کے متعلق فرما تو اب یہ حاصل نماز تائم کرو میری یاد کے لئے تو کچھ لوگوں نے کہا ہم بیسے بیسے تصوی پل لیں گے ذکر ہی تو یہ کیا ہے مقاسد کو نہ جاننے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے سریعت کے ساتھ نماز کے ساتھ جو مقصد ہے ذکر تو ہے لیکن وہ اللہ کی یاد کی وہ کی جو نماز سے حاصل ہوتی ہے وہ بہت بیسے بیسے ذکر سے حاصل نہیں ہوگی اچھا ایتی طریقے سے خود ذکر بار بار قرآن کریم نے ذکر فرمایا اور سورہ دہرہ میں تو آق صلی اللہ علیہ کو جو حکم لیا گیا تصویق اور تحمید کا رات کے بڑے حصے میں اس سے پتا چلتا ہے کہ تصویق بھی مطلوب ہے اس سے جو تقوی حاصل ہوگا وہ نماز کی تصویق سے نہیں ہوگا نماز کی تصویق سے ہی حاصل ہوگا وہ خار سے نہیں ہوگا ایک ہی چیز ہے ایک ہی بات ہے لیکن مختلف کیفیات کے ساتھ اور اسی لیے حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ آدمی نماز کے ذریعے یعنی دن میں پانچ مرتبہ اللہ پاک کی طرف سے بلایا گیا بندے کو پانچ الگ الگ اوقات میں ان اوقات کا بھی دخل ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیان پر جیسے چیزوں کے متعلق اوقات ہوتے ہیں اوقات کا دخل ہوتا ہے عبادت کو بھی جن اوقات میں رکھا ہے جن جن مکان میں رکھا ہے ان سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی میں آئے گی نماز کی پابندی سے پانچ وقت میں رکھی ایک وقت میں دن میں صبح میں نہیں رکھی کہ پانچ نماز پر لی جائے پانچ نماز کا پورا پیکیج ادا کر لیا جائے ایک مرتبہ ایک صحاب کا فون آیا کہ امام صاحب کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد انہوں نے پورے دن کی مشغولی ہوگی وہ حضرت کہہ رہے دائی گنتے ہی پوری نماز جو اس طرح کی سوچنے والے ہوتے ہیں نہیں میں کہ کوئی حرج نہیں آپ جو کہنے اس تنخواہ میں امام صاحب کو آپ کے لئے بید رہا ہوں اور آپ صبح میں ہی دائی گنتے میں نماز پرہ دیں گے تو آجے گنتے میں پانچ سو نمازیں پرہ سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ پونہ گنتہ تقوی طہار سے پرائے تعدیل آرکان کے ساتھ پرائے تو ایک گنتہ مان لیا تو کہا عیسیٰ کیسے ہوگا میں نے کہا آپ کے اسے تصور کر تو نمازیں ان پانچ اوقات میں رکھی کیفیتیں ہوتی کبھی آپ کا جی چاہتا عبادت کا اور اس موقع پر آپ جتنی عبادت کرنے اقتحاد نہیں ہوتی اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ عبادت ادا کرنے جائیں اور انتہائی اقتحاد ہو شیطان کا بھی دخل لیکن یہ کبھی کبھار آپ کی اپنی کیفیت تصور اس دنیا میں اسی کو قبضہ بست کہتے ہیں تو صحاب اللہ رحمت اللہ نے نماز رکھی اس سے محبت فجر کی پڑی پھر زہور کی پڑی بیچ میں تھوڑی کچھ دنیا آگئی تھی اب پھر اللہ فاکی طرف متوجہ ہوا تو پھر اللہ فاکی طرف توجہ منسلی ہوئی پھر اس کا پاور پورا رہتا ہے پھر اثر میں آئے پھر مغرب میں یہ اس طریقے سے اور پھر ان اوقات میں فرق رکھتا تو بندوں کی لئے بھی سہولت ہیں زہور اور فجر اور زہور کے تنمیان لمبا فاطلہ انسان روزی روزگار کمائے یہ اللہ پاکی طرف سے عجیب و روزے رکھتا ہے اس سے مزیر کیفیت ہوتی زکاة ادا کرتا ہے تذکیہ ہوتا ہے زکاة حلال مال کمانے کا فکر ہوتا ہے حرام مال کماؤں گا اور میں زکاة دوں گا تو زکاة اللہ کا قابیل اعتبار نہیں یہ بے وکوفی میں کیوں کروں حرام کماؤں اور اس نکالو ورنہ اللہ واقعی طرف میں مقلب نہیں ہوں ساہی بے نساب نہیں ہوں تو خیر ساول اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ نماز کے ذریعے تسلسل سے اس کو اللہ کی طرح متوجہ کیا گیا زکاة نے اپنی طرف سے الگ روزے نے اپنی طرف سے الگ حج نے اپنی طرف سے آخر میں حج ساول اللہ حج کی جو فلسفہ بتلاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب روزانہ کی مسلسل نماز زکاة اور روزے نے اب اس کی عشق کی بکتی میں ایسی آگ لگا دی کہ وہ کسی حسطی مشاہد کا انتظار کر رہا ہے کوئی ایسی جگہ وہاں بھی سنت کا لحاظ کہ وہ جب وہ پر نہ چمت ہے جہاں اللہ کی رسول نے نہیں چمت آئے اور جہاں آپ نے نہیں فرمایا لوگوں کو دیکھا دیکھیں کہیں بھی یہ ہو گیا وہاں بھی حج ادا کرنا ہے تو سنت طریقے کے مطابق خیر تو بتلانا یہ ہے کہ ساحس یہ فرماتے ہیں تو ان عبادتوں کی جو یہ جملہ استعمال کیا رہے تونی صاحب نے کہ وہ غصور اور غائیات ہیں نتائج پیدا کرتے ہیں لیکن ہم کو نتائج پیدا کرنے کی کوشش تو کرنی ہے لیکن ان ہی طریقوں سے آپ نے نتائج کو پیدا کیا اس لئے کو یہ کہ نماز قربانیاں نہیں کی عزیب و غریب اس قسم کے عشقالات بقرائیت کے موقع پر لوگوں نے شروع کی عزیب و غریب چیز ہیں وَلَنْ يَنَالَ اللَّهَ دُخُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا تِيَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُم کو غلط طریقے سے لیا کچھ غیر مطلب ان نے اور یہ کہا کہ دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے گوست تکی اور اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کون کی تو اس بیچارے کو بتانے ہے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے اس کا نتیزہ ہے یعنی یہ کہا کیا جا رہا ہے عملا نبی نے اس کو کیا کیا ہے فَسَلْ لِلِ رَبِّ کی طرف سے اس کا ثواب نہ ملے لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کے ظاہری شکل کو چھوڑو یہ بہت ضروری ہے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو اسلام عبادات اور مالیات کے مسائل آتے ہیں مسلمانوں میں بھی مالی فن تیار کرنا چاہیے زکاة کی رقم کو مجموعی طور پر بانیوں میں نظر آئے گا اپنی طرف سے کتنی پکنک کریں گے تو اس لئے ایسے لوگوں کے جوابات اسی بنیان پر دیئے جاتے ہیں کہ مقصد شریعت کا کیا ہے اور وہ مقصد شریعت نے کس طریقے سے حل کروایا ہے اس لئے صرف مقصد بھی نہیں دیکھنا ہے اس مقصد کو حل کرنے میں آپ نے کون سے طریقے اپنا اے صحابہ کرام نے عیم مستحیدین نے ہر زمانے کے محدثین مفصلین نے ہمیں کیا بتلائے اس کی روشنی میں مقاصد کو تہہ کیا جائے گا نفس مقصد کہہ کر مقصد کی کس طرح عامل کی جائے ہم من چاہی کریں فقہ متقدمین نے اسی لئے مقاصد سے مسائل کے استمباد کرنے سے روکا اور انہوں نے قیاس کی بحث کا آغاز کیا اور قیاس کو ہی زیادہ ترویز دیا آغاز کیا مطلب یہ ہے کہ قیاس کے سلسلے میں زیادہ محنت کی ورنہ تو کتاب اللہ سے ہی علی الالباب سے معلوم ہو رہا ہے حدیث محنت سے معلوم ہو رہا ہے مقاصر شریعت کے سلسلے کی یہ حضرات کی تعریف ہے خلاسے کے طور پر یہی نکلا کہ ان تمام مسئلہتوں کو جن کو ان اعیم نے الگ طریقے سے نکل کیا اور جس کا ارادہ شریعت نے کیا ہے اپنے بندوں کی فلا اور صلاح کیلئے دیسے روزے کی مسئلہت تقوی کے عالی مقام جہاد کی حکمت ظلم اور زیادتی کو دور کرنا امت کو فتنے اور شر سے بتانا نکا کی مسئلہت سرمگا کی عبادت اور نسل اور اولاد میں اضافہ کر دنیا کو آباد رکھنا پھر آگے آئے گا مقاصر اصلیہ اور مقاصر تعبیع وہاں بہت ہوگی یہ مقاصر کی تعریف کے اندر یہ چیزیں ذکر فرمائی اتلے مصلحت بہت زیادہ ہے شریعت بیگنے سے کیا مصلحت ایک سن چکے ہیں وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اسی طریقے سے مخلوق کی اصلاح کرنا بندگانِ بھلا کو دنیا آخرت میں نیک مقتی سے سرفراز کرنا وَلَقَدْ بَعْتْنَا بِكُلْ لِمَّتِ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِمُ التَّعْبُدُ انبیاء کو بیجنے کا مقصد بتلایا اللہ کی عبادت کی جائے اور بُد پرستی سے بچا جائے یہ بنیاری مقصد ہے جب اس سے بتیں گے تو اس کے زندگے کے اندر ہر طرح کی افراد تو تفریص سے پھر پاک ہوں گے اس لئے اندر شرق لضو المنازیم فرمایا آجے اس کے بعد کچھ باتیں وہ ہے جس کا تعلق استلاح سے ہے علت کی تاریخ حکمت کی تاریخ مطلحت کی تاریخ اور پھر ان کا مقاصد سے کیا ربط ہے اسی طرح صدی زرائع کیا ہے مقاصد سے اس کا کیا ربط ہے ان تمام کا ایک دوسرے سے وابطتگی کا معاملہ ہے اس لئے امام صدی زرائع کو تفصیل سے ذکر کریں گے مفتی کو کہیں گے کہ تیرا فتوہ دینے سے پہلے تجھے یہ سوچنا ہوگا کہ میرے اس فتوے کے اثارات سماج میں یہ چیز کہیتی ہے کبھی ایک صحیح بات کہو لیکن غلط اس کے اثارات لیے جائیں اور کبھی ایک چیز چائز ہے مستحب نہیں ہے لیکن وہاں جواز کی ضرورت ہے مستحب کی ضرورت نہیں یہ سب مقاصد کے اعتبار سے ہوگا ذرائع کے اعتبار سے ہوگا حضرت حامی رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کی جو کتاب تحفت المدار اس دو جلدوں میں مفتی زید صاحب نے شائع کی ہے اس کے اندر ایک کے اندر تو مدار اس کے نظام کے سلسلے میں ہے محتمیم طلبہ و اولیاء اس قسم کے تندے کے مسائل یہ سب چیزیں ذکر کی اور ایک کے اندر مفتی زید صاحب نے جو کچھ جمع کیا ہے وہ سب بہت قیمتی اور شاندار ایک مفتی کے لیے وہ حصہ اپنے پاس رکھنا ضروری ہے اسی میں آپ نے مسالے اور مقاصد کے سلسلے کی چیزیں بھی ذکر کی کہ ایک چیز بظاہر اچھی ہوتی ہے لیکن اس سے روکا جا رہا ہے جیسے وہی والا تصبر اللہ دینا وغیرہ آپ سن چکے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحانکاللہ بحمدک نصر اللہ اللہ